حال ہی میں جیل سے رہا ہونے والے پاکستان عوامی مسلم لیگ کے رہنمہ جناب شیخ رشید احمد کی خوبصورت باتوں سے بہت شکریہ آپ کا جنہیت صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ سب کا بڑا شکریہ آپ اتنی محبت کر رہے ہیں میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ میرے ساتھ اتنا پیار کریں گے اتنی محبت دیں گے مجھے جنہیت صاحب بہت عرصے کے بعد میں سسرال گیا ہوں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیل میرا سسرال ہے آپ ممیشہ کہتے ہیں جیل تو میرا سسرال ہے کافی عرصے بعد سسرال جانا ہوا جنہیت صاحب ساس تو بالکل بدل گئی ہوئی پہلے جاتا تھا جب تو انڈوں کا حلوہ چھوٹے پائے ساک گوشت جنہیت صاحب پہلے تو اس نے ساری ڈشوں میں سے گوشت نکال دیا اور کشمیری کے لیے سالن میں سے گوشت نکال دے رہا ہے ایسا ہی ہے جیسے جسم میں سے سانس نکال دے جنہیت صاحب بڑا دکھ ہوا ہے سانس نے اس قدر آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی تھی کہ کچی دال اور کچی روٹیاں اس نے جوائی کے آگے رکھی بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا بہرحال چوٹا جو عملہ تھا پولیس والوں نے بڑا پیار کیا بڑی محبت کی بڑی عزت دی مجھے انہوں نے ہر طرح کی سہولت مجھے میسر کی مگر جنہیت صاحب بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بیچ میں دو دن ایسے آئے ہیں جس میں انہوں نے بڑی کھچت رو کی وہ میرے تو آنکھوں کے اوپر پٹی تھی مجھے نہیں پتا کس نے کھچت رو کی سنے ہاتھ بھی بان دیئے تھے آپ کے ہاتھ بان دیئے اور بس میں تو ان کی لمس محسوس کرتا رہا ہوں ان دو دنوں میں جنہیت صاحب جو ہاتھ مجھے لگے ہیں وہ میرے جانے پہچانے تھے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وہی ہاتھ ہیں جو کبھی پیار کیا کرتے تھے کبھی میرے سر پہ ہوا کرتے تھے اب وہی شفقت برے ہاتھ سر سے اتر کے میری کمر پہ آگئے اور اس شفقت کے نشان جنہیت صاحب ابھی بھی میری کمر پہ ہیں زیادتی نہیں زیادتی نہیں ہے میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ عزت افسائی ہے دیکھیں سیاست میں اونچ نیچ بڑی دیکھی ہوئی ہے یہ جو شفقت برے نشان ہے نا شیخ صاحب کی کمر پہ یہ نشان نہیں ہے یہ تمغے ہیں جو جگمگار ہیں شیخ صاحب کی کمر پہ مگر میں یہاں یہ بھی کلیر کر دوں کہ آپ مجھے اور تمغوں کی تمنا نہیں ہے کیوں جنزا؟ کیونکہ جو پہلے تمغے میں لے ہیں انہی کا ساڑ ابھی تک پڑ رہا ہے مگر میں یہاں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے مرضی ظلم کے پہاڑ مجھ پہ توڑ لیں شیخ رشید نہیں ٹوٹے گا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے ایسے حالات میں دیکھیں میں اصلی نسلی انسان ہوں میں کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا جتنی دیر تک عمران خان پہ مشکلیں ہیں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جب اس کی حکومت بن جائے گی پھر اس کے ساتھ رہتا ہوں نہیں رہتا یہ بات کی بات مگر جتنی دیر تک عمران خان کو ضرورت ہے میری میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں ضرورت کیا ہے عمران خان صاحب کو آپ کی آپ کیا ان کو بھلدی والا دودھ بلاتے ہیں غوری صاحب یہ پوری دنیا پہ جو جمہوریت ہے اور جہاں جہاں بھی ہے اللہ کے فضل سے وہاں وہاں پہ شیخ رشید کے جملے بکتے ہیں کنسلٹنسی لیتے ہیں شیخ رشید سے لوگا کس طرح جمہوریت کو چلانا ہے اور جمہوریت ہوتی کیا ہے اصل میں ایک خلا کے فضل سے صرف شیخ رشید جانتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ جملہ میری ایک ایک ملاقات عمران خان کے لیے حلدی والا دودھ ہی ہے اگر عمران خان نے دوبارہ اقتدار میں آگے شیخ صاحب کو وزارت نہ نا دی ان کی مرضی کی تو شیخ صاحب نے کنسلٹنسی کا بل بنا گئی نہیں جنیت صاحب بل کیا سیدھی باد دعائی ہے میرا مطلب ہے قوم باد دعائیں دے میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اللہ کے فضل سے اور جب تک اس کی تحریک چل رہی ہے جب تک اس کو حقیقی آغادی نہیں مل جاتی شیخ رشید کندے سے کندہ ملا کے چلے گا شیخ صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آپ کے رہائی پہ عمران خان صاحب نے خوشی میں آپ کو سکرار کا ڈبا بھی دیا ہے جیان جیان اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ توفہ کتنی مشکل سے کسی کو دیتا ہے اور اس کا سب سے بڑا توفہ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ شرٹ پہ سائن کر دیتا ہے اور آپ نے ہر ویڈیو میں دیکھا ہوگا سائن کرنے کے لیے پین بھی وہ اسی کا استعمال کر دیتا ہے خود تو وہ پین کسی آئی نہیں لگاتا اپنے پر لے اچھا شیخ صاحب ایسے جو خان صاحب نے آپ کو سگار دی ہیں توفہ میں چیک کر لیں ان کے اندر تباکو ہے توڑی تو نہیں بھری ہوئی دیکھیں جنید صاحب مجھے عمران خان کی توفہ میں دی ہوئی توڑی بھی اچھی لگا میں تو کہتا ہوں شیخ صاحب جو لالو ایلی پہ فلم بارن رہی ہے وہ چھوڑے آپ فلم توڑیاں بنائیں ویسے جنید صاحب میں آپ کی اس بات پہ تھوڑا سا مشکوک ہوا ہوں چونکہ عمران خان نے جس سائز کا مجھے وہ سگار دیا ہے لگتا مجھے وہ توڑی والا ہی ہے وہ تو زبردست اور جیز لگ رہی ہے وہ تو لگتا ہے کہ وہ بندے کٹنے والا سگار ہے دیکھیں جنید صاحب میں ساری زندگی سے سگار پی رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پیار بھرا توفہ وہ مجھے دیا ہے وہ بہت اعلی سگار ہے اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ میں بھی وہ زندگی میں پہلی دفعہ پی رہا ہوں چونکہ میرے سگار تو دوست مجھے کیوبا سے بیج دیتی اور مجھے نہیں تھا پتا کہ کیوبا کا سگار اتنا بڑا ہو چکا ہے وہ پھر مجھے میرے بتیجے نے بتایا کہ چاچا جی اگر میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں تو سگار نے بھی تو بڑا ہونا تھا اور آپ دیکھیں تین دن سے میں ایک ہی سگار پی رہا ہوں اور ابھی بھی اتنا ہے جتنا آپ کا تھیلہ ہے اچھا شیخ صاحب سسرال کی تو سنائے نا کہتے ہیں کہ انہوں نے شب و روز وہاں پہ دیکھیں اب محول بدل چکا ہے اب تو سسرال میں اتنا اتنا بڑا چوہ پھر رہا ہے اتنا بڑا چوہ اتنا بڑا سگار جنیت صاحب سسرال والوں نے مجھے جس کمرے میں بند کیا ہے ملہ دروازہ بند تھا مگر ایک چوہ بلکل میرے سامنے آگے سٹینڈ لے گیا میرے سامنے کھڑا ہوگے مجھے کہنے لگا شیخ کدر ہے میں کیوں دری جدرار وری ہونے ہیں منہوں چھاٹ تو کدر ہے کہنے دی کوئی سرکاری سمان ٹوک بیٹھا ہوں مجھے بھی جیل ہو گئی تو میں نے کہا پولے بادشاہ سرکاری سمان ٹکتا ہی اس وقت ہے جب کوئی بار کی نیشنلیٹی ہو یا ویزہ ہو بغیر ویزے نیشنلیٹی کے کیوں سمان ٹکایا پھر یہ نہیں ہونی تھی کہنے لگا بس شیخ صاحب بھاگنے کی کوشش کی تھی پی آئیے کے جہاز میں پکڑا گیا میں نے کہا خبر تو واقعی آئی تھی پی آئیے کے جہاز میں چوہ نکل آیا کہنے لگا پولے بادشاہ ہو تو اڈپ رہا آئی سی میں نے کہا سنا کنی کاٹ لئی ہو کہنے لگا میں چوہاں میں کٹ دا نہیں میں کتر دا ہوں سو جنید صاحب بڑی اچھی گودری ہے میں تو حیران ہوں شیخ صاحب کو جیل میں چوہ بھی فلسفر ہی ملے میں کٹ دا نہیں میں کتر دا ہوں جنید صاحب وہ کیا پنجابی کی کاوت ہے مجھے دیا مجھے پہناؤں دی جنید صاحب وہاں پہ فلسفر دانشواری کٹھے ہوں گے چونکہ شیغ رشید نے ساری زندگی اللہ کے فضل سے علم و دانش میں گزاری اس لئے جنید صاحب مجھے کوئی جیلوں شیلوں سے فرق نہیں پڑتا میں یہ امپورٹڈ حکمرانوں سے یہ کہوں گا کہ چھاپے کے دوران میرے گھر سے جو چیزیں اٹھائی گئی ہیں وہ مجھے واپس کریں ورنہ میں کیس کروں گا اس میں دو موبائل فون ہیں میری گھڑیاں ہیں اور آٹھ لاکھ روپیہ ہیں شیغ صاحب آٹھ لاکھ آپ تو کہتے ہیں آپ کی جیب میں ٹھگا نہیں ہوتا جنید صاحب سارا غریبوں کا پیسہ ہے آپ تو کہتے ہیں آپ غریبوں کا پیسہ نہیں لوٹتے اللہ کے فضل سے جنید صاحب کبھی لوٹ مار نہیں کی یہ تو لال حویلی کے جو نیچے بازار ہے وہ سارے دکانداروں نے میرے پاس کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھے صبح کمیٹی نکلنی تھی شام کو انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور میں جب سے جیل سے آیا ہوں جنید صاحب میں بھوکا ہوں کیوں؟ کیونکہ کمیٹی اس کی نکلنی تھی جہاں پہ میں ناشتہ کرتا ہوں میں اس سے ناشتہ کرنے جاتا ہوں وہ کہتا ہے شیخ صاحب پہلے کمیٹی دے پیسے دیو بلکہ وہ ناشتے والا اب شیخ صاحب کو کمیٹی کھانا لیمائی کہتا ہے ظاہر ہے جنید صاحب ایک غریب آدمی ہے اٹھ لاکھ روپیہ ہے ان کو کچھ خیال کرنا چاہیے غریب کو انہوں نے ستیہ ناز کر دی ہے پس گیا غریب ان کے دور میں شیخ صاحب آپ نے ویسے ایک جرت کا مظاہرہ کیا ہے شیخ صاحب سے پولیس نے شیخ صاحب کے دونوں موبائل کے پاسورڈ مانگے شیخ صاحب نے فوراں بتا دی مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے جنید صاحب میرے موبائل میں ہے کہ تین چار تصویریں ایسی ہیں جس میں شک ہو سکتا ہے مگر دیکھیں میں ایک سلیبرٹی ہوں میرے ساتھ کوئی بھی تصویر بنوا سکتا ہے لیکن شیخ صاحب نے جس جرت اور پمردی کے ساتھ جواں مردی کے ساتھ جیل کا مقابلہ کیا ہے نا کم لوگوں کا خاصہ ہے یہ ویسے اور تاریخ کو آ ہے کہ شیخ رشید نے قیدو بند کی صورت میں جواں مردی دکھائی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جواں مردی جب بھی دکھائے جائے تو دردی ہوتی ہے اور وہ بھی جب وردی کو دکھائی جائے دیکھیں یہ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے چودہ دن میری بڑی عزت کی ہے کہت تو آپ نے سولہ دن کارتی ہے انہی دو دن وچھو کار دیو نا آپ صرف چودہ دن پر فوکس کریں شیخ صاحب وہ دو دن کوئی بخار خوار چڑ گیا تھا بھولی صاحب نہ بھی چڑے تو وہ چڑھا دیتے ہیں بخار اچھا شیخ صاحب یہ جو جیل برو تحریک ہے اس میں آپ بھی باری کاب آئے گی دیکھیں یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ عمران خان صاحب نے عمر کے حساب سے ترتیب بنائی جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں وہ پہلے جائیں گے پھر اس سے بڑی عمر کے پھر اس سے بڑی عمر کے پھر اس سے بڑی عمر کے میری عمر چو اتر سال ہے تاٹھے تک پہنچ دے پہنچ دے شیخ صاحب سلائی ہو جڑی